تین سو تیتیس کروڑ خدا تھری ہنڈرین تھرٹی تھری ملین گوڈ گوڈز اہ ہول سل آف گوڈز اس کو کیسے مانا جائے گا اور میں سوچتا ہوں اگر انسان کو ہزار سال کی بھی زندگی ملے تب بھی وہ تین سو تیتیس کروڑ خداوں کو رازی نہیں کر سکتا نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ تھرو ہے کیا مسلمانوں کے پیغمبر محمد اور ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کو لے کر ہونے والی ٹی کا ٹپڑی اوچیت ہے کیا اللہ اور بھگبان پر بیان دینے والوں کو الگ الگ چشموں سے دیکھنا اوچیت ہے اور کیا صرف مسلموں کی بھاونائیں آہت ہوتی ہیں ہندو دیوی دیوتاؤں پر ٹپڑی کرنے سے ہندووں کی بھاونائوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سوال نمیف نیوز اس لیے اٹھا رہا ہے کیونکہ اجمیر شریف درگاہ سے جڑے آدل چستی نے ہندو دیوی دیوتاؤں پر بیوادت باتیں بولی بشنو گڑیس اور ہنمان کے استطر تک پر سوال اٹھایا آپ اپنی کوئی رائے بنائیں اس سے پہلے آدل چستی نے کیا کچھ کہا یہ سول دیچے اہد ہے اس پہ ہمارا یقین ہے انٹرپریٹیشن الگ ہیں لوگوں کے لیکن تین سو تیتیس کروڑ خدا تری ہنڈرین تھرٹی تھری ملین گوڑ گوڑ اہ ہول سیل آف گوڑ اس کو کیسے مانا جائے گا اور میں سوچتا ہوں اگر انسان کو ہزار سال کی بھی زندگی ملے تب بھی وہ تین سو تیتیس کروڑ خداوں کو راضی نہیں کر سکتا دوسری بات نوپر شرمہ سے پھر میں پوچھا ہوں according to hindu mythologie vishnu جی کے دس افتار ہیں دس افتار ان میں سے کچھ انسان جیسے کہتے ہیں کہ یہ انکارنیشن ہیں ان میں سے کچھ انکارنیشن انسانوں والے ہیں ان میں سے کچھ انکارنیشن جانواروں والے ہیں اور کچھ انکارنیشن ایسے ہیں جو آدھے انسان اور آدھے جانوار ہیں تو پلیس نوپر شرمہ مجھے بتائیں کہ یہ دس افتار یہ کیا لوجیکل ہے یہ پریکٹیکل ہے کہ یہ ایک بھگوان آپ کہہ رہے ہو اسے بھگوان ہے وہ دس افتار میں آتا ہے جانور کے الگ روپ میں انسانوں کے الگ روپ میں اور پھر ایک فیوزن کے روپ میں پھر تیسرا ہنومان جی ان کا وجود ان کا existence کیسے ثابت کریں گے آپ شری گانیش جی ان کا existence کیسے ثابت کریں گے آپ existence سے میری مراد آپ سمجھ جائیں وہ پوری طریقے سے تو انسان نہیں تھے آپ خود مانتی ہوں آپ کے بھگوان ہیں تو شری گانیش ہو یا انمان جی ہو دو دے ریالی دو دو دیز سنگ ساونڈ بلوجیکل نہیں پھر آپ مجھے ایک بات پتائیں میر کو جاہ تک شک ہوا ہے کہ دیکھیں ہندو آیتھولوجی میں کئی ساری سکول آف تھوٹ جیسے اسلام میں سکول آف تھوٹ ہوتا ہے ہندوزم میں فیلوسفی ہوتی ہے تو ہندوزم میں ایک فیلوسفی ہے چار واکھ فیلوسفی جسے لوکایت فیلوسفی بھی کہتے ہیں جو ایک ایسی انتیاب پہ جاپ کے پہنچتی ہے کہ وہ ایتھولوجی کو ایکسپٹ کر لیتی ہے جہاں ناسٹک تابی کی بھی اجازت ہوتی ہے اور یہ بات بھی مجھے اس کتاب دا ہندو بھائے ششی تھرور صاحب کی کتاب سے پتا چلا کہ ایسا کوئی فیلوسفی ایک سکول آف تھوٹ ہے ہندوزم جو ناسٹک تابی ویلکم کرتا ہے ویڈیو 23 یون کا ہے لیکن اب یہ جا کر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں آدل 33 کروڑ دیوی دیوتا ہونے کی بات کا مجھا کڑا رہے ہیں ہندو دھرم کے بارے میں ایسے الپ جان رکھنے والے آدل چستی کو یہ نہیں پتا کہ ہندو دھرم میں 33 کروڑ دیوی دیوتا نہیں بلکہ 33 کوٹی دیوی دیوتاوں کا ذکر ہے یہاں کوٹی کا سنسکرٹ میں مطلب پرکار سے ہے نہ کی کروڑ سے ایسے میں آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آخر یہ 33 پرکار کون سے ہیں تو سمجھ لیجئے آدت 12 رد 11 واسو 8 اس پرکار کل 33 پرکار کے دیوی دیوتا ہوئے ان 12 آدت میں انسومان، آریمان، اندر، توستا، دھاتا، پجرن، پوپسا، بھگ، مِتر، ورون، بیو سوان اور وشنو گیارہ حرودر میں شمبھو، پیناکی، گیریش، سانو، بھرگ، بھو، سداشو، شیو، حر، شرب اور کپالی واسو میں احش، دھروب، سوم، دھرا، انل، انل، پرتیوش اور پرباد ارشنی کمار میں ناستھ اور دستر ہندو دھرم کو لے کر پچھلے کچھ سالوں سے ایک مِتھک بن گیا ہے کہ یہاں 33 کرون دیوی دیوتا ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ہندو دھرم کی گلت ویاکتہ کی ہے اسی لئے ہر کوئی ان باتوں سے ہندو دھرم پر لگاتار سوال اٹھاتا ہے ایسے ہی اجیانی ہیں آدلچستی حالانکہ ویڈیو وائرل ہونے کے قریب 20 دن بعد آویلچستی نے سوشل میڈیا پر آ کر مافی مانگ لی لیکن اس مافی سے پھر سوال کھڑے ہو گئے کہ ہمیشہ کی طرح پہلے ہندو دیوی دیوتاوں کے بارے میں اناپ شناب بولو ہندو آستھاؤں کے اسطرط پر سوال اٹھا دو پھر چھپکے سے مافی مانگ لو یہ 21 سدی کا نیا ٹرنڈ ہے اسلام علیکم نمشکار سلام دیکھا بیغام تمام عالم انسانیت کو میں آدلچستی آج یہ ویڈیو 13 جولائے 2022 کو بنانا ہوں جو میں نے ویڈیو 23 جون کو 2022 کو نپر شرمہ کے علمی رد میں بنائی تھی جو انہوں نے سوال اور جو انہوں نے اعتراض اٹھائے تھے اس کو میں نے ریبرٹل کیا تھا اور اس کا لوجک انٹرپیٹیشن دیا تھا تو میڈیا میں آج وہ چیری پکنگ کر کے وہ ویڈیو کاٹ کاٹ کے چلائی جاری ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میرا کسی بھی ریلیجن خاص طور پر ہندوزم کو ٹارگیٹ کرنے کا یا موق کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی میں نے آج تک کسی بھی ریلیجن کو موق نہیں کیا ہے پھر بھی اگر کسی کے سینٹیمنٹس ہٹ ہوئے ہیں میرے ہندو بھائیوں کے سینٹیمنٹس ہٹ ہوئے ہیں تو میں ان سے معافی مانتا ہوں دوسری بات یہ کہ قرآن میں سورہ آنام میں چپرہ 6 ورس 108 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تم جو لوگ اللہ کی سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا مت کاؤ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ ہم میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے ریلیجن کو یا کسی کی ڈائیٹیز کو موق کریں میں نے جو جواب دیا تھا وہ نپر شرما کے اڑنے والے گھوڑے اور ان کے اعتراضات پہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا اڑنے والے گھوڑے آپ کے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو میں نے یہ کہا تھا Miracle is a part of religion اگر اڑنے والے گھوڑے لوجیکل نہیں ہے دنیا کے تمام ریلیجنز میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو لوجیکل ساؤنڈ نہیں کرتی ہیں لیکن ہم انہیں مانتے ہیں کیونکہ we believe in God تو یہ ایک لوجیکل انٹرپیٹیشن تھا میں نے کسی کی ڈائیٹی کو موق نہیں کیا تھا اس کے بعد 30 جون 2022 کو میں نے عدیپور کانٹ پہ پوری ویڈیو بنائی اور قرآن اور حدیث کی روچنی میں اس انسیڈینٹ کو کننیم کیا اور یہ کہا کہ ان دونوں کو جنہوں نے قتل کیا انہیں capital punishment ملنا چاہیے لیکن تب بھی اگر کسی کے sentiments hurt ہوا ہیں تو میں معافی مانگتا ہوں لیکن میری ویڈیو کو پورا دیکھیں بیچ میں سے کٹ کے نہ دیکھیں لیکن ہندو سنگتھن اس بار چستی پریبار کو بخشنے کے مون میں نہیں ہے کیونکہ اج میر درگاست سے جڑے خادیم اور انجومن کمیٹی کے سچے سرور چستی نے اس سے پہلے نوپر شرما کو لے کر ویوازت بیان دیئے تھے سرور چستی آدل چستی کے پٹا ہے چستی پریبار کی بار بار گھٹیا بیان باجی پر ڈاکٹر سوریندر جوین نے انہیں کھولی چیتاونی دے دی ہے سرور چستی اور ان کے بھتیجے ان کے جہری لے بولوں سے پوری دنیا پریجیت ان کے جہری لے بولوں کے کارن ہی دیش میں نفرت کا واتاونٹ بنا سر تن سے جدہ کرنے کے نارے لگے اور کنہیا کی ہتیا ہوئی اب ان کے بات ان کے بیٹے آدل چستی نے جس پرکارز کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں ہندو دیوی دیوتاوں کا مجا کڑایا ہے وہ گھور آپتی جنک ہے آپ دوسروں کے دیوی دیوتاوں کا بھرپور مجا کڑائیں اور کوئی محمد پیغمبر صاحب کے بارے میں اتنا ہی کہہ دے جو باقی لوگوں نے بھی کہا ہے ان کا سر تن سے جدہ کروگے یہ کونسی سبھتا ہے یہ کونسا طریقہ ہے میں راجستان سرکار سے اپیل کرتا ہوں یدی آپ واسطہوں میں گمبیر ہیں ہندووں کی آستھاؤں کے سممان کے پرتی ان کے جانمال کی سرکشہ کے پرتی تو اجمیر کی درگاہ شریف کے ان سب چشتیوں کے وردھ کاریوہی کی جائے اور سرور کے ساتھ اس کے بیٹے آدل کو بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے میں چنوٹی بھی دینا چاہوں گا آپ لوگ سیمائے پار کر رہی ہیں جب ہندو بھی سیمائے پار کرے گا تو کیا حال ہوگا اب آپ کی دھمکیوں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے تمیج سیکھنا شروع کیجئے اب ہندووں کا اپمان ہندو برداشت نہیں کرے گا سوچیے پیغمبر ویواد پر نوپور شرما کی ٹپڑی سے دیش دنیا میں ہنگامہ مچ گیا انہیں جان سے مارنے تک کی دھمکی دی جانے لگی نوپور کے سمرتن ماتر سے دو دو قتل ہو گئے لیکن چشتی کے بیان کے بعد سب کو سامپ سونگ گیا ایسے بیانوں پر وہ لوگ بھی خاموش ہیں جو لبرل ہونے کا دھونگ کرتے ہیں وہ ڈیجائنر پتھرکار بھی چپ ہیں جو ٹویٹر پر گندھ مچائے ہوئے ہیں بہرحال آپ کو چشتی پریوار کے ایسی بیان باجیوں پر کیا کچھ کہنا ہے کمنٹ میں اپنی رائے ہمیں جرور بتائیں